یوکرین کو یوکرین میں روس کمزور ہوا تو چین کو امریکی گیرہ مندی تیز نیٹو نے کہا چین پر نیٹو چیف سولٹن بھگ کا بڑا بیان یوت بے کیف کی جیت ہمارے سرکشہ ہتھ میں ہے سیدھے بریک کریے راہول بریکنگ اور شاٹ یہ بڑی خوار ہے یہ اشارہ کس طرف ہے آپ سمجھ سکتے ہیں سیدھے آئیے روس کے بعد نیٹو کے نشانے پر چین یہ دیکھئے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں روس کمزور ہوا تو امریکہ چین کو چنوٹی چین کی چنوٹی کا سامنا کرنے میں مدد ملے گی یوکرین میں روس کو کمزور کرنے سے چین کو گھینے میں زیادہ سکشم ہوگا امریکہ نیٹو چیف نے کہا ہے یوت میں یوکرین کی جیت ہمارے سرکشہ ہتھ میں نیٹو چیف نے کہا ہے سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمر سیدھے دیکھئے اب سوال کیا ہے سیدھے آئیے پلے آن کریے ان سوالوں کا جواب بھی لیں گے راہول کیا روس کو کمزور کرنے کا مقصد چین کو کمزور کرنا ہے نیکس دکھائیے کیا روس کے بعد امریکہ کے نشانے پر چین ہوگا نیکس دکھائیے کیا نیٹو نے چین کے خلاف پلاننگ شروع کرتی ہے نیکس دکھائیے کیا تائیوان نیٹو ورسز چین کا وار فرنٹ ہوگا یہ بڑا سوال ہے راہول یہ سوال کی بول لیجے کوئک ریاکشن بڈ بریکنگ ان شوٹ اشوک سیجنار سر کے بعد سر کیا کہہ رہے ہیں جی نشان موجبی اس میں بہت تاجب لگتا ہے کیونکہ دیکھئے اگر آپ روس کو جتنا زیادہ کمزور بنائیں گے اتنا ہی اس کی ڈیپینڈنس چین کے اوپر زیادہ بڑھ جائے گی اور یہ ہم کو سمجھ کے رکھنا ہے جو روس اگر آپ کو اس کا ٹیریٹری دیکھیں پھولی دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے قریب 18 ملین سکوئر کلانگٹر اس کا شیطرف حل ہے جو بھی امریکہ کے شیطرف حل سے دگنا ہے اور اس کے پاس اگر آپ دیکھیں گا کموڈیٹیز دیکھیں انرجی آئل گاس کول پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے تو اس لیے اس کو آپ بیکن کر دوگے پرانتو اس کو آپ ٹوٹل ڈیپینڈنس کر دوگے چین کے اوپر تو چین کی شکتی تو اس سے اور بڑھ جائے گی جب دونوں یہ مل جائیں گے سٹرٹیجنگ پارٹنرز ویسے ہی ہو گئے ہیں دوہزار چودہ کے بعد جب انہوں نے کرائیویاں کو لیا تھا اور اب ایسے حالات میں تو ان کا جو گھڑ بندن ہے وہ اور سیز ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں پشن کے لیے اور پوری دنیا کے لیے چین کا جو خطرہ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا پوائنٹ ٹیکن سر پوائنٹ ٹیکن سر پوائنٹ ٹیکن اس سب کے بیج میں ایک اور بڑی کبر بیرنٹ سی میں روس کا شکتی پردرشن دکھائیے ذرا ویجوال کے اے چونٹی سیوین پی ایس ہیلیکاپٹر سے یہ دیکھیں بریکنگ کا میوزک اب رکھے گا نرسمہ راو کی کانگریس سرکار بنی تھی اس میں گہلوت کو ٹیکسٹائل منسٹر بنایا گیا پھر چندرہ سوامی سے اداوت کے چلتے انہیں پرسی چھوڑنی پڑی اور اس کے بعد کانگریس ادھاکش بنے پردیش کے اور انیس سو اٹھانوے میں میڈم کی اچھا سے مکہ منتری دیکھیں ایک طرف رشیہ کی بیلنسی میں ایکسائیس سن رہیے نوروے پہنچی امریکہ کی سب سے بڑی پرمانو پنڈبی بریک کریے with the visual نوروے کے ٹومسوں میں ڈاک کی گئی اوہائیو کلاس سبمرین کروز بیزائلوں سے لہے سے نوروے میں تینات کی گئی پنڈبی پرمانو پنڈبی سیدھے بگ بول آئیے راہو اور یہ تینوں خبریں تینوں شوٹ تیار رکھے گا راؤن یہ بڑی خبریں ہم اپنے درشق کو دکھانے والے ہیں نوروے میں امریکہ کی پرمانو پنڈبی یہ دیکھیں نوروے کے ٹومسوں ڈاک پر پہنچی یو ایس کی سب سے بڑی پرمانو پنڈبی میک چینج کریے یہاں پر اوہائیو کلاس کی چار پرمانو پنڈبیوں میں سے ایک ہے یہ جان کاری ہے کروز بیزائلوں سے لے سے نوروے پہنچی ایک سو ستر میٹر لمبی پرمانو پنڈبی سیدھے تینوں بریکنگ تینوں شوٹ دکھائیے کیا یہ ایک ورل وار کا سیناریو بن رہا ہے کی نہیں آپ خود دیکھیں سیدھے دکھائیے تینوں بریکنگ تینوں شوٹ نیٹو چائنہ کے اوپر اٹیک کرنے کی بات کر رہا ہے بلکہ چائنہ کو ٹارگٹ کرنے کی بات کر رہا ہے بیرن سی میں رشیہ کی وار ایک سائز ہے نوروے پہنچی ان کی پنڈب بھی اس سب کے بیچ میں آج کے ایک اور بڑی خبار یہ دیکھئے اب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں بیک فٹ پر جسٹن ٹروڈو یہ چہرہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بیک فٹ پر آ گئے کیوں میں کہہ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے امریکہ دورے کے بعد زیلینس کی پہنچے کینیڈا بریک کریے ائرپورٹ پر جسٹن ٹروڈو نے کیا یہ دیکھئے آپ کل کینیڈا کی سنسد کو سمبودت کریں گے زیلینس کی کینیڈا سے سینڈر مدد کو لے کر باتچیت سمبھ جنگ کے بیٹ زیلینس کی کا پہلا کینیڈا دورہ اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھا آئیے بھارت میں بھارت کے خلاف بولنے والے ٹروڈو کا حال کیا ہے بھارت پر نرم دکھئے جسٹن ٹروڈو بریک کریے ویژولز کے ساتھ راہول نی tremblah کی بھارت کی تاریف بھیج سونیا نے راج سوق دیا تھا سی پی جوشی کو بھارت سے اچھے رشتے بنانے کی کہیں بات جوشی نے چار سال جم کر محنت کی سنگتản میں اپنے لوگوں کو کھڑا کیا دو دن میں کینیڈا کے پی ام نے ایک کا بدلہ انداز یہ بڑی خبر ہے راہول راہول لیکن وہ جدوگر ہی کیا بدین ہے کہ انجاز وہ مجھے رکھے ایک ورہا جو کھلی ایسا ملاتین ہے اور ایک اچھر کارے ہیں اور لیکن سبجات رہے ہیں اور نہیں لوگا تو پوچھنا اور جنوبات تحقیقے بارے شکریہ سکرات ہیں سکرات ہیں درسلالہ کنیدین سیکیورٹی آجنسیزیں ایک 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 بطیق باپر آنکازی میں جسٹن ٹوڈو کے کے جو پی اے میں بیان کس طریکے سے بدل گئے ہیں اب ذرا میں آپ کو دکھاتا آنکھوں کی وال دکھائیے کس طریقے سے اب باوتن ہوتا دکھائی دا رہا ہے بھارت کے راج نے ایک دوا پر ٹوڈو کا اثر دکھائی دے رہا ہے صاف طور پر اگر میں کہوں بہتر گھنٹے کے اندر بیک فوٹ پر آئے جسٹن ٹوڈو یہ دکھائی دے رہا ہے اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ بھارت کا مہا تو بڑھ گیا ہے ٹوڈو نے یہ کہا ہے پھر بھارت کا صرف شیطری نہیں بلکہ ویشوک طور پر بکاس ہو رہا ہے ٹوڈو تعریف کر رہے ہیں پھر بھارت کے ساتھ ہمیں کام کرتے رہنے کی ضرورت ہے ٹوڈو یہ بھی کہہ رہے ہیں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمار سیدھے آئیے ٹوڈو کے لیے اپنا گھر زمان نہ ہو رہا ہے مشکل بریک کریں اس وقت کی بڑی کمار آج چناب ہوا تو ہار جائیں گے ٹوڈو سروے میں کنزرپیٹر پارٹی کے امیدوار کو بہوات سروے میں جسٹن ٹوڈو کو صرف ایک 30% لوگوں کا سمن دن اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمار سیدھے آئیے رہا ہوا اور میں ملک کریں اس وقت کی بڑی کمار پبلک سیفٹی میریسٹری نجانی کیا بیان ٹوڈو سرکار نے نفرتی ویڈیو کی نندہ کی ویڈیو میں ہندووں کو دی گئی تھی دھم کی کینیڈا کے مولنے اور برمپرہ کا دیا گیا حوالہ نمسکار سواگت ہے آپ کا فل این فال میں آج کی سب سے بڑی خبر روسی ائر بیس توا راؤلس کی نیکسٹ وال بھی آئی ہے میں چاہوں گا ذرا آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجے یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں روسی ائر بیس توا اسی خبر پر آئی ہے یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن یہ جو جانکاری آ رہی ہے اس کی پوری ڈیٹیلنگ دکھاؤں گا اس سے پہلے اس وقت کی بڑی خوابات کارکیپ کھیرسان اور نیکوپول میں ائر این ایل آڈ ڈریک کریے مگر گہلوک کے دربار میں لگی بھیل کو دیکھئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ گندستے سے کبوتر نکلنے کے پہلے کی شانتی شانتی جو تسلی دیتی ہے شانتی جو نرمب ہوتی ہے شانتی جو کسی کا کرور سیاسی قتل کر سکتی ہے شانتی جو آپ کو تاج دلا سکتی ہے شانتی جو ایک سیاسی رنگی ہو سکتی ہے چلیے اب ہم بھی اس ایپسوڈ کی داستان پوری کر شانت ہوتے ہیں مکہ منتری کا اگلے ایپسوڈ میں دیکھے ہیں راجستان کی پہلی اور اکلوتی اس سب کے پیچھ میں ایک اور بڑی خبر کریمیا کے پاس یکرینی گائیڈڈ میزائل سبا بریک کریے اور دونوں بار اپنی پارٹی کے راستریت روسی ڈیفنز فنسٹری نے کیا دعوہ پہلے راجنات سنگھ اور پھر آمیش شاہ مکہ منتری کا یہ ایپسوڈ آپ کو کیسا لکھا کمنٹ بوکس میں لکھ کر ضرور بتائیے اور اگر یوٹیوب پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دی للن ٹاپ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں جب فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو للن ٹاپ کے فیس بک کو لائک کریں اور اب تو للن ٹاپ کی انڈرویڈ ایپ بھی آگئی ہے اس کو ڈاؤنوڈ کر لیں کیونکہ پولٹیکل سے سب سے پہلے للن ٹاپ کی ایپ پر ہی اپلوڈ ہوتے ہیں شکریہ یوکرینی ڈرون تباہ بریک کریے روسی اے ڈیفنس میں مار گرائے ڈرون بریک کریے چودھی بڑی کبر چوبیس گھنٹے میں مار گئے تین سو پندرہ روسی سینک روس کے نقصان پر یوکرین کا دعویٰ پانچویں بڑی کبر اوڈسا پر روس کا بڑا حملہ یوکرین کے بھاڑے کے سینکوں پر حملہ کیا گیا ہے چھڑی بڑی کبر سیدھے آئیے سودان ریپیڈ ریسپانس فورس کا ایکشن بریک کریے سودانی سینہ کے ایک ممان کو مار گرائے گیا یہ دیکھیں مکش منتری مکش منتری پسندرہ راجے کو مائکے سے سفراج جانے پر مجبور کر دیا یہ طرح بیرو سنگھ شکھاوت کے کہنے پر کیندر سے راج کی راجنیتی میں لوٹی اور پہلے ایک سال کے بھیتر مکش منتری پر تاج ان کے سر پڑھا پسندرہ راجے راجستان کی مکش منتری بڑھ تو گئی تھی لیکن پارٹی کے بھیتر ان کے خلاف سودان میں راپڈ رسوان فورس نے آرمی ائرکافٹ کو جمع رہا ہے ایک اور بڑی کبر سیدھے آئیے بریک کریے ارمینیا میں سڑک پر جنتا پی ایم کے ویروت پر لمبی چلی عداوت کی بھی ارمینیا میں سڑک پر جنتا یہ دیکھیں پی ایم کے ویروت پر پولس کی پرورتہ یہ دیکھیں ارمینیا اوہ خورو پہ پی ایم کے ویروت پر مکش منتری بڑھ پی ایم کے ویروت پر پی ایم کے ویروت پر اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے پریک کریے چین کی فیکٹری میں دھماکے سے زبردست مستان پریک کریے نور چین کے ہیبائی میں زبردست دھماکہ ہوا یہ دیکھیں چین کے نورت میں فیکٹری میں دھماکہ ہوا فلکرین پر شوٹ دکھائیے اور جو زبردست مستان کی تصویر آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے لوکیشن لکھے زرہ پی بھائی چین میں دھماکہ ہوا یہ دیکھیں زرہ اور کس طریقے سے وہاں پر بتا جا رہا ہے دو تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے کئی لوگ خائل ہو گئے ہیں بگل میں بریکنگ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھ آئیے ہمارے جتنے بھی درشک ہیں ہمارے سب ہی مہمانوں کو انٹرڈیوز کرنے سے پہلے آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ ہے روسی ائر بیس تباہ لیکن اس میں انفورمیشن کیا ہے سیدھے آئیے یہاں پر یہ دیکھئے زرہ زوم ان کریے روسی ائر بیس میں یہ اس کی سیٹلائٹ پکچر ہے کئی سارے سکھوئی بیمان جو ہیں وہ اڑا دیے گئے ہیں یہاں پر سٹیشن تھے اور یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے رشیا کے اوپر یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے it doesn't get bigger than this کیا کر رہا ہے روس یہ جاننے کی بات ہے لیکن سیدھے آئیے فل فریم پر اس وقت کی بڑی خبر میں اپنے درشوں کو دکھا رہا ہوں روسی سینہ پر یوکرین کا تابر تھوڑا اٹیک بریک کریے زیپوریجیا میں روسی پوزیشن پر اندازن فائرنگ یہ دیکھئے زرہ زیپوریجیا میں حملے کے بعد ایک خدان پر ہوا دھماکہ یہ دیکھئے زرہ یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں فل فریم پر شوٹ دکھائیے یہ دیکھئے زرہ یہ بہت بڑا اٹیک تھا یہ دیکھئے جو جانکاری میں آپ کو دے رہا ہوں مگر راجستان میں ایک پر سنگ کے نیتاؤں کو ہی سادھ رہے تھے راجے ویروہ دھی دھڑا نئے سرے سے اپنے آپ کو مضبوط پانے لگا سب کے ویچ میں ایک اور بڑی خبر میں آپ کو دکھانوں سیدھے آئیے یکرین پار روس کا بدون سا کٹاک بھریک کریے زرہ with a visual دکھائیے زرہ یکرینی ٹھکانوں پر تھرمائٹ بم سے حملہ کیا گیا یہ دیکھئے زرہ دکھائیے زرہ حملے میں یکرینی سینہ کے کئی ٹھکانیں تباہ ہو گئے یہ دونوں بریکنگ دونوں شوٹ دکھائیے زرہ دوسرا موقع آیا اکٹوبر دوہزار ساتھ میں بان میر کا جسول گاؤں نیشنل میڈیا کی سرکھیوں میں تھا وجہ تھی یہ دونوں بریکنگ دونوں شوٹ دیکھیں ڈیان کارکرم یہ جسول سنگھ کا نیشی کارکرم تھا اس میں راجے کے کئی منتری مصدر نرپت سنگھ راج بھی گلاب چلکٹاریا اور گھنشیاں کے واری موجود تھے اس کے علاوہ لعلیف کشور چطر ویدی ردبیر سنگھ کاؤشل جوگیشور گرگ کیلاش میگوال اور مہاویر جین جیسے برش چنیتا بھی آپ کے لگے جانتی یہاں راجے ویروت کی کوئی رڑنی کی بننے کی چلتے ہی سرکیاں حاصل ہوئی ہوں نہیں خبر بنی افیم کی وجہ سے ترسل پسچمی راجستان میں کشی یا گمی کے موقع کیویٹ میں ایک اور بڑی خبر ابھی اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو آ رہی ہے کیو میں تازہ روسی حملوں سے بھاری نقصار بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر مزائل حملے میں کئی مارتے زمین دوز حملے میں کئی لوگوں کے موت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے سیکڑوں گھروں اور کارے تباہ ہو گئی ہے نبھانے کے نام پر بدروہی خیمے کے کچھ نیتاؤں نے کھیسر کی ڈلی مموں میں رکھ بھی تھی لیکن معاملہ میڈیا نوٹ گیا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئی ہے آدھے سے زیادہ یکرین میں ائر ریڈ الارٹ بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے آدھے سے زیادہ یکرین میں ائر ریڈ الارٹ یکرین کے پندرہ سے زیادہ شہروں میں ائر ریڈ الارٹ یکرین پر بہت بڑے روسی حملے کی آشم کا روس کے بڑے ائر سٹرائک کو روس بڑے ائر سٹرائک کو دے سکتا ہے انجام راہو نارمل بریکنگ اور شاٹ کروز اور بلیسٹک میزائلوں سے حملے کا ائلارٹ سیدھے آئیے یہ بڑی خبر جو میں اپنے درچوں کو دکھا رہا ہوں اس کا وال دکھائیے راہو اور بدل میں جو کیپ پر اٹاک ہوا ہے وہ آلی خبر اور بریکنگ دکھائیے گا سیدھے آئیے یکرین میں ائر ریڈ الارٹ جو ہمارے پاس جانکاری آ رہی ہے یہ دیکھیں چننہیو، سنبی، پولٹاوا، کھارکیو، ٹوڈیسا، مایکولیو، کھیرسون، زیپوریجیا، نیپرو پیترویس، ڈونس ہر وہ علاقہ ہے جہاں پر یکرین میں ائر ریڈ الارٹ ہو چکا ہے اس وقت ہمارے پاس جانکاری آ رہی ہے سیدھے چلیے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان جڑ چکے ہیں یہ والی وال لیں گے اور وہ والی بریکنگ لیں گے ہمارے جو خاص مہمان ہیں سب کو میں انٹروڈیوز کرنا چاہوں گا سب سے پہلے آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں میرے ساتھ ہیں دکھائیے سر ہمارے خاص مہمان میرے ساتھ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جنرل انجباتور سر نہیں میرے ساتھ جنرل صداکر سر ہے سواگت ہے آپ کا سر ائر وائز ماشل پی کے شواستر جی ہے میرے ساتھ ہیں امبیزر اشوک سجنار سر صداکر سر اس پر میں آؤں گا لیکن میرے سامنے جو چنٹا جلک تصویر یہ آ رہی ہے کہ ابھی پورے یکرین میں ائر ایڈ ایلرٹ ہے زیلنس کی اس وقت کینڈا میں ہیں اور پورے یکرین میں ائر ایڈ ایلرٹ ہے میرے جو سیوگی ہیں پرشنطان جی میں ان کو بولوں گا کینڈا میں زیلنس کی جو پہنچ گئے ہیں اس کے ویشوالز بھی آ گئے ہیں ٹروڈوں کے ساتھ وہ بھی تیار رکھیں لیکن یہ آپ کا assessment کیا ہے what is going to happen in Ukraine نشانت good afternoon بہت بہت دھنیواد آکے شو میں انوایٹ کرنے کی میں صرف اتنا ہی سنچپ میں کہوں گا کی جیسے ہم کہتے ہیں کہ there is a lull before the storm تو مجھے ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے کہ there is a storm before the lull and this lull is going to be permanent in Egypt اس لئے یہ بڑا critical stage میں Ukraine آکے پہنچ چکا ہے سپٹمبر سماکونے جا رہا ہے جن کو موسم کے بارے میں تھوڑا جانکاری ہے وہ سمجھ پائیں گے کہ Ukraine اور Russia Central Europe میں اس سمائے کافی دلدل اور بارش کا سمائے ہوتا ہے اور یہ دلدل بارش کے سمائے کے وجہ سے Second World War میں کافی دونوں طرف کا کافی نقصان ہوا تھا اور Progressive Operation German کے طرف سے رکھ گیا تو اسی طرح ابھی تک ان کا counter offensive successful ہوا ہے نہ یہ ہو پائے گا دوسری بات میں highlight کرنا چاہتا ہوں آج کے دین میں ڈشو میں complete western alliances کی جتنے بھی دیش ہیں ان کے آرموری already exhaust ہو چکا ہے جو جی ایس ریجرب جو بات کرتے ہیں فوجی بھاشا میں یہ آخری مطلب جب ان کی دیش ان کی بچاؤں کی لیے لڑائی کے لیے جانا ہے تب وہ ریجرب کو ٹرس کر کے کسی کو آپ دے سکتے ہیں یہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں تک پہنچ چکے ہیں تو یہ پریشتی اتنا ناجوک ہے کہ یوکرین کو کسی بھی حالت میں یہ مدد نہیں کر پائیں گے چاہی یوے سے یا کوئی بھی دیش حملے میں کئی لوگوں کی مارے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے پھر اسٹیفہ ہوا اس سب کے بیچ پہ ایک اور پڑی خبر راہل سیدھے آئیے روس کے نے ڈرون سے کیا بندون سکھ حملہ بریک کریے with the visuals یہ دیکھیں خریبری علاقے میں رہائشی علاقوں پر اٹیک کیا گیا ہے حملے میں کئی گھار اور گیس پائیپ لائن بڑباد ہو گئے بسندرہ تب بھی نہیں ماری پر جب بسندرہ کو لگا کی راجنات نہیں مار رہے ہیں تو انہوں نے اپنا بڑی خواست چلا رہے ہیں برسوں بار ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے یوکرین پر روس کی بڑی ائر شرائک بریک کریے چوالیس ہوای حملوں سکیپ میں دہشت بریک کریے with the visuals رہائشی علاقوں پر باون میزائن ادا کی گئیں بی جے پی کاریالے پر بی جے پی کاریالے پر بی جے پی جہا تہرائے جا رہا تھا اس دوران کے اندری پدادکاریوں اور دلی کے کارکرطار جہرہا اٹھاون لوگ اور تھے اور انس پر سب کی نگر اینس پر بسندرہ اور اس کے ساتھ آئے راجستان بی جی پی ستھاون یہ شکتی پردرشن تھا کے اندری سنگٹھن کے ساتھ روس نے ایمیل آرم سسٹم سے تیتالیس جگہوں پر عملے کی ہے لیکن اس سب کے بیچ پہ اب زرہ فلور بریکنگ یہ دیکھئے ہمارے جتنے بھی درچک ہیں یہ ہے ساکی کا ائر بیس میرے سیوگی سعید بھائی نے آج ہمیں یہ جانکاری دی یہ دیکھئے زرہ ساکی کا ائر بیس ہے جس پر اٹیک ہوا اور یہ اب تک کا سب سے بڑا اٹیک ہے آج کی سب سے بڑی خبار روس پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ آپ بریک کریے اراؤل سر بڑکنگ یکرینی حملے میں تباہ روس کی ساکی ائر بیس حملے میں روس کے ایسٹیو 24 اور ایسٹیو 30 تباہ تین پنتشین مزائل سسٹم نوڈ ڈرون بیس اور ڈپو تباہ ہو گئے راؤل بیدہ ویجوال زکاہیے زرہ اس کے سٹیلز بھی ہیں ویجوال بھی ہیں پلے کریے اس کو زرہ یہ بہت بڑا اٹیک ہے یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ اٹیک کیا گیا ساکی کا ائر بیس لوکیشن میں بلیز مینچن کریے ساکی ائر بیس پر سب سے بڑا اٹیک کیا گیا 3 اکٹوبر کو بسندرہ نے ستیفہ بھیج دیا اس کی خبر سب کو ہی لوکیشن ساکی ائر بیس پر سب سے بڑا اٹیک سیدھے آئیے یہاں پر بگ بول پر یہ جو جانکاری میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بہت بڑا اٹیک ہے روسی ائر بیس تباہ ہو گیا جو جانکاری ہمارے پاس آ رہی ہے سیدھے دکھائیے یہ سٹیل ہے آپ کے سامنے اب جس نے اس پر تھپا لگایا اس نے سب کچھ کور کر دیا یہاں پر اینیوی کریٹیویٹی ہے بارہ سکھوئی ٹوئی 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 ختم کر دیے گا ہے یہاں پر یہ دیکھئے نیکس دکھائیے چھ سکھوئی ٹھٹی ختم کر دیے گا ہے پھر دیکھئے جو جانکاری ہے تین پنتشین میزائل سسٹم تباہ کر دیے گا ہے پھر آر نوڈ ڈرون بیس اور گودام تباہ کر دیے گا ہے میں اپنے سیوگی راہل سے بولوں گا راہل جو ہم نے سٹل اور بریکنگ چلائی وہ زرہ سکرین پر ملے تیار کریے تیس روسی ائر فوس آفیسرز کی موت ہو گئی ہے ایرانی موجاہی ڈرون ٹریک کا ٹریننگ سسٹر سینٹر جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے یہ زرہ سیدھے آئیے جو بھی ہم نے آپ کو بریکنگ اور سٹل دکھایا اس کو میں چاہوں گا ذرا یہاں پر پلی آن کریے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آخر کون سا ائر بیس ہے کہاں پر اٹیک کیا گیا کیسے چیزیں ہوئیں اور اس میں میں چاہوں گا بریکنگ امیوزنگ آن رکھے گا پلی ٹون یہاں پر یہ بہت بڑی خبر ہے جو میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں یہ بریکنگ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے تھے لیکن اس کے بغل میں کس طریقے سے یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ دیکھئے there it comes زوم ان کریے یہ وہ لوکیشنز ہیں جہاں پر اٹیک کیا گیا یہاں پر ان کی سکھوئی تھے بتایا جا رہا ہے بارہ سکھوئی بہت بڑی بات ہے this is really really big کئی پنتشیر مسائل پنتشیر مسائل دیفنس سسٹم تباہ کر دیے گا ہے کئی ڈرونز اڑا دیے گا ہے میں چاہوں گا یہ والی وال دیجئے راہول یہ والی بریکنگ یہ والی بریکنگ اور شارٹس اور بیٹ میں سٹلز کے ساتھ امپروائز کریے سیدھے چلیے میرے ساتھ اے وائیس پاشل پی کے شیوازنب سرے سار بہت بڑی خبر ہے رشیا کے اوپر اب تک کہیے سب سے بڑا اٹیک ہے اگر میں گلت نہیں ہوں تو شاید ایک سکوارڈن پوری اڑا دی گئی ہے آہ تینکیو بیری مت نشان آپ کے ساتھ جڑنے میں اور آپ کے جو ایکسپرٹ پینلسس ہیں ان کے ساتھ جڑنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے میں آپ کو سننی پا رہا ہوں آپ مجھے سن پا رہے ہیں یا سر سو بیسکلی جتنی تباہی دکھائی جاری ہے اور جو منظر دکھائے گیا ہے اگر اس کا اسیسمنٹ کرتے ہیں تو ایک نئی قریب دیڑ سکوارڈن جو ہیں وہ خراب ایک دم ختم کر دیے گئے ہیں اور تیس آفسر یہ بہت بڑا نمبر ہے کیونکہ اس میں بہت سارے پائلٹس ہوں گے اس سے اس بیس کی کیپیسٹی میں بڑا نقصان ہوتا ہے لیکن میں اس کو ایک بات سے جوڑنا چاہوں گا اس سے پہلے بھی جب یہ 22nd فیبوری کو یہ شروع آدھا ملٹری آپریشن تب بھی خبر آئی تھی کہ ساکیب ایئر بیس میں بہت سارے دھماکے کیے گئے ہیں یہ یہ ایئر بیس دونوں لوگ کے ساتھ رہا ہے یکرینیانز نے بھی اس کا استعمال کیا ہوا ہے اور رشنز میں یہ بلیک سی فلیٹ میں آتا ہے نیول ایئر بیس ہے اتنے 130 کی تباہی ایک ساتھ کرنا اس کا مطلب کہ رشیہ سے ایکسپیکٹ یہ ہوگا کہ اب بہت سارا ایئر اٹیک ہوگا اور کیو کے اوپر ہوگا اور جو سنسادن ان کے ہیں جسے لوجسٹکس توائیڈ ہوتی ہے ان سارے سنسادنوں پر بھی ہوگا ایک بات اور میں آپ کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ابھی جب زیلنسکی گئے تھے تو بہت سارے کانگریسمن نے ان سے یو ایس میں یہ سوال کیا کہ یہ جو آپ رائی لڑ رہے ہیں اس میں کچھ تو کر نہیں پا رہے ہیں کانٹر افنسیب میں تو انہوں نے کہا کانٹر افنسیب چل رہا ہے اس میں ملے گی لیکن اگر آپ ہمیں مدد نہیں کریں گے تو ہم اس کانٹر افنسیب میں ہار جائیں گے تو یہ شوکیس انہوں نے اپنے سب سے بڑا حملہ کر کے کیا ہے کہ ہمارے اندر ابھی بھی شکتی ہے لوگ ہیں اگر آپ ہمیں ایککیپمنٹ دیں تو ہم لڑنے کو تیار ہیں اچھا شکتی بھی ہے اور ہمارے پاس جسے کہتے ہیں مین پار جو بتا رہے ہیں ہمارے جتنے بھی درشک ہیں میں ان کو بتانے جانا ہوں سر یہ آج کی بڑی خوابار ہے ساکی ائر بیس پر یوکرین کا ڈبل اٹاک بریک کریے اس وقت کی بڑی خوابار ڈرون سے حملہ کر روسی ڈیفنس کو دیا چکمہ بریک کریے یہ اس وقت کی بڑی خوابار ہے ساکی ائر بیس پر یوکرین کا ڈبل اٹاک ڈرون سے حملہ کر روسی ڈیفنس کو دیا چکمہ with the visuals ڈرون کے بعد یوکرین کا نیپچون میزائل سے حملہ نیپچون میزائل حملے میں پوری طرح تباہ روسی بیس اوڈیسا سے صرف ڈھائی سو کلومیٹر کی دوری پر ہے ساکی ائر بیس یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھے آئیے اب جو میں آپ کے سامنے جانکاری لے کر آ رہا ہوں راہول ذرا اس کو پلے آن کریے یہ بڑی انفوربیشن ہے ساکی ائر بیس کیوں ہے خاص ذرا اس کو پلے آن کریے اور یہ پیچھے رکھے گا یہ دیکھئے جو میں جانکاری لے کر آ رہا ہوں یوکرین جنگ سے پہلے آج تک ساکی ائر بیس پر کوئی حملہ نہیں ہوا تھا پھر ساکی ائر بیس سے پورے بلیک سی پر روس کا دب دبا ہے پھر کریمیا اور ساؤتھ یوکرین میں ساکی ائر بیس سے کنٹرول ہے روسی ائر فوس کے ودونسک فائٹنز ہمیشہ ساکی ائر بیس پر موجود ہیں ساکی ائر بیس پر پہلی بار گیارہ آگست دو ہزار بائیس میں یوکرین کا حملہ ہوا تھا یوکرین کے اوڈیسا سے قریب ڈائی سو کلومیٹر دور ہے یعنی کی پہلے حملہ ہو چکا ہے اس پر لیکن اس سب کے بیچ پہ ایک اور بڑی کمر میں آپ کو دکھا رہا ہوں نیپٹیون میزائل جس سے اٹیک کیا گیا راؤ سیدھ آئیے نیپٹیون میزائل نیپٹیون میزائل کی جو طاقت ہے جس سے اٹیک کیا گیا وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں سب زورک روز میزائل ہے سب ہی موسم میں مار کرنے کی شمتہ ہے پیچھے ذرا ساکھی ائر بیس کر دیجئے گا پھر رینج زمین پر دو سو کمیٹر سمدر سے دو سو اسی کلومیٹر یہ دیکھیں سب زورک سپیڈ سے لکشے پر حملہ کرنے میں سکشم ہے کیج 35 پر آدارت ہے نیپٹیون کی ڈیزائن تین اپریل دوہزار بائیس روسی ایڈمیرل آہ ایس ان پر بھی نیپٹیون سے حملہ ہوا تھا آہ تیرہ اپریل دوہزار بائیس روسی کروزر موسکوہ کو بھی نیپٹیون سے کیا گیا تھا تباہ یہ بڑی خبر ہے راہل یہ دونوں بریکنگ دونوں شاٹ لیجئے اور سیدھے چلیے میرے ساتھ اشوک سجنار سر موجود ہے اشوک سر بہت بڑی خبر ہے رشیا کے ائر بیس پہ اٹیک ہوا ہے نیپٹیون جو ہے وہ یکرین کی لوکل میڈ مزائل ہے جیسے موسکوہ پہ اٹیک کیا گیا ویسے ہی اس پہ اٹیک کیا گیا یور کوک ٹیک سر رشیا کا کیا ریپلائی دکھائی دیتا ہے دیکھیں میرے خیال سے فرسٹ و آل تھانکیو بری مچ نشاند اپنے شو پر لانے کے لیے میرے بچہال سے یہ روس پھر سے بہت بہنکر طریقے سے اس کو رسپانڈ کرے گا کیونکہ کیونکہ روس میں جو آپ لوگ سوچ رہے تھے ہو گیا سال ڈیڑھ سال ان کے پاس نہ منپاور ہے نہ ان کے پاس کوئی اسلاہ ہے ویپنری ہے ہم نے بہت سا تیریٹری وہاں پر اوکیپائی کر لی ہے we're in a much more commanding position I think there's a reality check there's a reality check for Russia اور اس کا وہ جواب ضرور دیں گے بہت بہنکر دیں گے جو کسی طریقے سے جو وہاں سے جو attacks ہیں جو ان کا counter offensive ہے وہ ویسے زیادہ اچھا چل نہیں رہا ہے پرانتو یہ ایک کا دکھا ایسے attacks ہو جاتے ہیں جس سے کی پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ ایسی خبروں پر آ جاتی ہیں so I think now it will be Russia's intent جو ایسے attacks کو بھی اپنے کو بلکل اس کو insulate کرے اور Ukraine کو بلکل ایسی انومت ہی نہیں دے جو ایسے attacks وہ روس کے ویرود کر پائے پوائنٹ دیکھن سر لیکن اس زب کے بیچ پہ سیدھے چلیے یوکرین پار روس کا بدونسک حملہ بریک کریے نیسترووس کی علاقے میں مزائل سے کیا گیا حملہ بیدہ ویڈیوال ہم نے کسی کے حتاہت ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے یہ بڑی خبر آ رہی ہے اور جسا پرشہسن نے دی جانکاری بڑی خبر بریکنگا موسکر اپ رکھے پلیز اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے روس کا یوکرین کے لویب پر مزائل اٹاک بریک کریے چار گائیڈڈ مزائل سے یوکرینی بیس پر اٹاک کیا گیا with the visuals یوکرینی بیس پر دو انٹی ٹائنگ مزائل ادا کی گئیں روسی حملوں سے لویب میں دہشت لویب میں پرسوئی انہوں نے ایک ویرہاؤس اڑایا ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے بریکنگ نیوز ایک اور خارکیب میں روس کا ویدوانسک اٹاک بریک کریے آمد بلانٹ پر اسکینڈر مزائل سے اعملہ کیا گیا with the visuals مزائل اٹاک سے آمد بلانٹ تباہ ہو گیا ٹائنگ بنانے والے بلانٹ میں چھ سے زیادہ دھما کے یہ دیکھئے تصویر ہے ذرا یہ دیکھئے آمد ٹائنگ جو ہے خارکیب میں یہ دباہ کر دیا گیا یہ بڑی خبر ہے بریکنگ ویڈیو وال دکھائیے یہ بہت بڑی خبر ہے ان کے انسٹالیشنز پر اٹاک کیا گیا لیکن رشیہ کا ائر بیسی انہوں نے اڑا دیا یہ جانکاری ہے خارکیب میں ملی شیو آمد بلانٹ پر اٹاک کیا گیا نمبر وان اسکینڈر مزائل سے کیا گیا گھاتا کھملہ نیکس دکھائیے پھر چھے دماغوں سے انجنرنگ پلانٹ پوری طرح تباہ ہو گیا نیکس دکھائیے چھے دماغوں کے پلانٹ میں ٹانک اور ٹانک انجن کی رپیرنگ ہوتی تھی نیکس دکھائیے یکرینی سینہ کے لیے انفینٹری ویہیکلز بنای جاتے تھے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبر آ رہی ہے سیدھے بریک کریے یکرین کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا امریکہ بریک کریے with the visuals یکرین کو ملے گا ملتا رہے گا امریکی سینہ مدد لیکن اب انہیں اپنی کورسی کی چلتہ تھی جنہ پٹرن کے بعد دو ہزار پاٹ وائٹ ہاؤز میں بائیڈن زیلنسکی کی ملاقات یہ دیکھیں ایک سو بیس ملٹ تک بائیڈن زیلنسکی کی بات چیت ہوئی یکرین کی رکشہ کے لیے امریکہ دورہ یہ دکھائیے فل فریم پر شاٹ دکھائیے بائیڈن زیلنسکی اور بائیڈن کی ملاقات ہوئی یہ دیکھیں کانڈ میں کچھ خس پس کہتے ہوئے یہ دیکھیں پھر سیدھے بگ بول پر آئیے بڑی خبر میں دکھا رہا ہوں آپ کے ساتھ ہیں ساتھ رہیں گے بائیڈن نے یہ کہا ہے سیدھے پلے آن کریے راحل اور میں چاہوں گا بغل میں بریکنگ اور شاٹ رکھئے جو بائیڈن امریکہ شریمان راشفتی ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ رہیں گے یہ بائیڈن نے کہا ہے ابراہم ٹائنک سرکے سفتائی پہنچ جائیں گے یہ اور دو نے کہا ہے جلن ہاک کے بیٹریز یہ جانے کی تیاری ہے یہاں پر کوئی گے کرافٹ کیریر راج ہوتا ہے یہاں پر بڑی خبر امریکی رکشہ رویڈ آفٹن سے ملے جیلنسکی بیک کری اس وقت کی بڑی خبر ایک خبر راج ہوتا ہے روس پر کاؤنٹر آفنسیف کے لیے رکشہ مدد پر باتچیت کی گئے بریک کریے اےر ڈیفنس سسٹم اور لمبی دوری کے ہاتھیار مانگے راؤن ویجولز کے ساتھ لے گیا آئیے یکریلی زینا کو مجلوس بنانے کا کام کرے گا امریکہ آسٹن نے کہا لائیڈ آسٹن سے زیلنسکی نے مانگے اور ہاتھیار سیدھے دکھائیے جو پر بازانکاری آئیے لائیڈ آسٹن والی خبر کے ساتھ بائیڈن والی بریکنگ اور شوٹ چلا ہیے گا یہاں پر یہ دیکھیں لائیڈ آسٹن ٹین بریکنگ کے لیے تیار ہے یہ پی سی آر یہ دیکھیں امریکی رکشہ کے رکشہ منتری کے سامنے یکریلی کی رکشہ ضرورت کو رکھا نمبر وان یہ دکھائیے پھر ائر ڈیفنس سسٹم اور لمبی دوری تک مار کرنے والے لیکن آپ کے لیے یہ سمجھ دکھائیے یکریلی سینا کو مضبوط بنائے گا امریکہ آسٹن نے کہا لیکھ دکھائیے پھر میٹو کی مدد اور ایسے بھوشے کیلئے مضبوط کی جائے گی یکریلی سینا اس سب کے بیچ میں کور بڑی کبار یکریلی کے لیے امریکہ نے کھولا بارودی بندار بیک کریے اس کو کی بڑی کبار یکریلی کو تین سو پچیس ملین کے سے نہیں مدد گائلان سیدھے آئیے راہول سیدھے آئیے راہول سیدھے آئیے راہول تیروں بریکنگ تیروں شورٹ چلائیے اور جیک سولیون کا بائٹ اس بریکنگ میں چلائیے گا راہول سیدھے آئیے تینوں بریکنگ تینوں شورٹ اور میں قوک ریاکشن لینا چاہوں گا یہاں پر جلل سداکر سر سے سر کیا امریکہ پش کر پائے گا لگاتار سداکر سر آپ کا مائک میوٹ ہے پلیز گو ایڈ نشانت جو سوال آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں اس کے جواب میں اتنا ہی کہوں گا کہ نہیں چاہے امریکہ کے بھی کوئی بہترین اور سپر پاہر آ جائے آس کے دن میں بشو کا پریشتیتی ایسا ہے یہ یہ سب ہو رہا ہے پولٹیکل ایجنڈا 2024 کو الیکشنس ہے یہ کسی بھی طرح کھچنا چاہ رہے ہیں جب تک الیکشن نہیں ہوتا ہے جو بائیڈن پاور میں نہیں آتا ہے اور میرا ایسسمنٹ یہ ہے یہ جتنے کھچتے جائیں گے ورلڈ یہ پورا تیتر بطر ہو جائے گا اور ان کے الیکشن میں واپس جت کے واپس پاور میں آنا بہت مجھتے لوگا بیکٹو یو پوائنٹ ڈیکن سر لیکن ایک اور بڑی خفر آ رہی ہے یوکرین کو ملے گا وناشکاری ہتھیار بریک کریے اس وقت کی بڑی خفر سیدھے بریک کریے امریکہ دینے جا رہا ہے سب سے خطرناک ہتھیار بریک کریے کاؤنٹر آفنسیف کے لئے یوکرین کو ملے گا ہتھیار راؤل نورمل بریکنگ اور شوٹ سیدھے آئیے امریکی مدد پر واشنگڈن سے روسی دوتاواز کا دعویہ یہ بڑی خبر آ رہی ہے سیدھے آئیے کی گرافکس وناشک ہوگا کاؤنٹر آفنسیف 2.0 کاؤنٹر آفنسیف 2.0 کیونکہ پہلا کاؤنٹر آفنسیف فیل کر گیا راحل پیچھے سکائی کر دیجئے یہاں پر یہ جو میرے پاس جانکاری آ رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یوکرین کے کاؤنٹر آفنسیف پارٹ 2 وناشکاری ہونے جا رہا ہے کاؤنٹر آفنسیف کے لیے سب سے قدرناک ہتھیار دے گا امریکہ سین نے مدد پر واشنگڈن میں روسی دوتاواز سے جاری بیان پر دعویہ اسپلتا کے باوجود کاؤنٹر آفنسیف جاری رکھنے کی یو ایس کی رن نیتی ہے راحل اس خبر کے ساتھ وناشکاری ہتھیار والی بریکنگ لیجئے بلکہ سیدھے ویشوال دکھائیے زیلنس کی اور بائیڈن کے اور پی کے شیواستف سر کے پاس چلیے سر کاؤنٹر آفنسیف نہیں اب یہ کاؤنٹر آٹیک کر رہے ہیں یہ بیسیکلی زیپوریجیا ان کے لیے ختم ہو چکا ہے یہ کہاں گھسے ہوئے ہیں یہ ابھی گھسے ہوئے کہاں پر ہیں یہ جا گئے سیدھے چلے گئے ہیں ابھی باق مکت میں اور اٹیک کر رہے ہیں رشیہ کے اندر گھس کے کیا رشیہ اس کو برداشت کرے گا ردشان یہ بہت ہی حاسفد ہے یہ کہنا کہ کاؤنٹر آفنسیف ٹو پوائنٹ زیرو یہ جیتنے والے ہیں کاؤنٹر آفنسیف ٹو پوائنٹ زیرو کا مطلب ہے کہ فل فلیج ائر وارفیر جب تک یہ ائر وارفیر کو انڈکٹ نہیں کریں گے جیسا کہ جنرل صاحب نے بیگننگ میں بتایا اب ہم موسم بدل رہا ہے تھنڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں وہاں دلدل ہوگا یہ سارے ٹانک وغیرہ ایک طریقے سے مومنٹ ان کا بہت سلو ہو جائے گا اور کاؤنٹر آفنسیف کرنے کے لئے مین پاور کہاں ہیں ان کے پاس سولجرز کہاں ہیں اگر آپ دیکھیں انہوں نے سار جار سولجرز تیار کیے تھے اس میں سے جو خبریں آرہی ہیں پچاس جار تو جا چکے ہیں لڑنا آتا تھا بادوالے تو نو سے کیا ہیں اب یہ پکڑے جا رہے ہیں لوگ سڑکوں سے باہر سے سکول سے اور ان کو بھیا جا رہا ہے لڑنے کے لئے کاؤنٹر آفنسی نہیں جب تک کہ یہ وار فیر میں ایئر وار فیر اگر لانا چاہتے ہیں ٹرین پائلٹس کہاں پر ہیں ٹرین انجنیرز کہاں پر ہیں کہاں پر لاؤزی سکس چین لیکن لیکن سر یوکرین پھر ہو کیا رہا ہے یوکرین میں ہمارے جتے بھی درشک ہیں راہول ذرا ففٹی ففٹی میں فریم لیجئے یہاں پر ہمارے جتے بھی درشک ہیں اور میرے بغل میں ہی بریکنگ چلائیے گا ففٹی ففٹی میں یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے یوکرین میں اگر یوکرین میں ابھی اس وقت کاؤنٹر آفنسیب نہیں چل رہا ہے کاؤنٹر اٹیک چل رہا ہے زیلنس کی پیچھے آ رہے ہیں تو ہو کیا رہا ہے سیدھے آئیے اس کابر پر اس کامرے پر یوکرین جو ہے وہ بنا ریل ملیٹری لیبورٹری یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے یو اے سہائیک سچیف رکشہ سچیف کارلن کا دعویہ وشیش روپ سے فائٹر ڈرون کی پریوک شالہ ہے کیو افغان اراک کی طرح یوکرین جنگ سے مل رہی ہے سیک یوکرین جنگ میں دیکھی ہتھیانوں کی اصل شم تھا یہ بڑی خبر ہے ویڈ دی ویژوال دکھائیے ذرا یہ بڑی خبر ہے یوکرین پریوک شالہ بن چکا ہے یہ آپ نے ٹھیک سنا یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر میں بتا رہا ہوں یوکرین سینے پریوک شالہ بن چکا ہے ویڈ بریکنگ ان شاٹ یہ بڑی خبر آ رہی ہے سیدھے آئیے دکھائیے ذرا ویژوال اب جو میرے پاس جانکاری ہے اس کے بعد رہول برانڈنگ چینج اور سیدھے آئیے یوکرین بنا سینے پریوک شالہ روس سے جنگ کے بیچ یوکرین بنا سینے پریوک شالہ یہ دیکھئے کس نے کہا ہے روس سے جنگ کے بیچ یوکرین سینے پریوک شالہ بن گیا ہے بگل میں بریکنگ اور شاٹ چلاتے رہیے گا امریکی صاحب رکشہ سچیف مارا کارلن کا دعویٰ ہے یہ جانکاری ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈون کی لیبارٹری بنا یوکرین یہ دیکھئے پھر یوکرین سے ملی جانکاری افغان اور عراق جنگ کے دوران ملے ڈیٹا سے کم نہیں ہے کئی ایسی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں جو صرف ریال جنگ سے سمباب ہیں سوچئے ایکسپریمنٹل لاب لیکن آج کی ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے ذرا چینج کریے برانڈنگ آج کی جو بڑی خبر جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ یہ ہے پہلے روس پھر چین نیٹو کا نیا سین تصویریں دیکھئے پہلے روس پھر چین نیٹو کا نیا سین پہلی بڑی خبر یوکرین نے روس پر کیا بڑا اٹاک بریک کریے انٹی ائرکرافٹ میزائل سے حملہ کیا گیا with a visual ٹیپ میں روسی حملوں کا کیا ناکام یہ دیکھئے ذرا دوسری بڑی خبر زیپوریجیا میں بھیشن جنگ جاری بریک کریے ذرا راہول سیدھے آئیے زیپوریجیا علاقے میں یوکرین کا لیپر ٹانک سے پراہار بریک کریے with the visuals یہ دیکھئے ذرا روس نے تینات کی سرفیس ٹو ائر میزائل ہے یہ دیکھئے ذرا واسپ میزائل تینات کرنے کا ویڈیو آیا سامنے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر آؤ روس کا بڑا ایکشن بریک کریے with the visuals نیٹو نے کہا یوکرین کو یوکرین میں روس کمزور ہوا تو چین کو امریکی گیرہ مندی تیز نیٹو نے کہا چین پر نیٹو چیف سٹولٹن بگ کا بڑا بیان یود میں کیف کی جیت ہمارے سرکشہ حط میں ہے سیدھے بریک کریے راہول بریکنگ اور شاٹ یہ بڑی خبر ہے یہ اشارہ کس طرف ہے آپ سمجھ سکتے ہیں سیدھے آئیے روس کے بعد نیٹو کے نشانے پر چین یہ دیکھئے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں روس کمزور ہوا تو امریکہ چین کو چنوٹی چین کی چنوٹی کا سامنا کرنے میں مدد بلے گی یوکرین میں روس کو کمزور کرنے سے چین کو گھینے میں زیادہ سکشم ہوگا امریکہ نیٹو چیف نے کہا ہے یود میں یوکرین کی جیت ہمارے سرکشہ حط میں ہے نیٹو چیف نے کہا ہے سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبر سیدھے دیکھئے اب سوال کیا ہے سیدھے آئیے پلے آن کریے ان سوالوں کا جواب بھی لیں گے راہول کیا روس کو کمزور کرنے کا مقصد چین کو کمزور کرنا ہے نیکس دکھائیے کیا روس کے بعد امریکہ کے نشانے پر چین ہوگا نیکس دکھائیے کیا نیٹو نے چین کے خلاف پلاننگ شروع کر دی ہے نیکس دکھائیے کیا تائیوان نیٹو ورسس چین کا وار فرنٹ ہوگا یہ بڑا سوال ہے راہول یہ سوال کی بول لیجیے کوئک ریاکشن ویڈ بریکنگ ان شورٹس اشوک سجنار سر کے بعد سر کیا کہہ رہے ہیں what is he talking about جی نشان مجھے بھی اس میں بہت تاجب لگتا ہے کیونکہ دیکھئے اگر آپ روس کو جتنا زیادہ کمزور بنائیں گے اتنا ہی اس کی ڈیپنڈنس چین کے اوپر زیادہ بڑھ جائے گی اور یہ ہم کو سمجھ کے رکھنا ہے جو روس ملین سکوئر کلومیٹر اس کا شیطرفل ہے جو کی امریکہ کے شیطرفل سے دگنا ہے اور اس کے پاس اگر آپ دیکھئے گا کموڈٹیز دیکھئے انرجی آئل گاس کول پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے تو اسی لیے اس کو آپ ویکن کر دوگے پرنتو اس کو آپ ٹوٹل ڈیپنڈنٹ کر دوگے چین کے اوپر تو چین کی شکتی تو اس سے اور بڑھ جائے گی جب دونوں یہ مل جائیں گے سٹیٹیجک پارٹنرز ویسے ہی ہو گئے ہیں دوہزار چودہ کے بعد جب انہوں نے کرائیمیاں کو لیا تھا اور اب ایسے حالات میں تو ان کا جو گڑھ بندن ہے وہ اور تیز ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں پشچم کے لیے اور پوری دنیا کے لیے چین کا جو خطرہ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا پوائنٹ ٹیکن سر پوائنٹ ٹیکن سر پوائنٹ ٹیکن پندبیوں کو امرجنسی مدد پہنچانے کا بیاس بیارنٹ ٹیکن میں یہ دیکھئے بریکنگ کا میوزک اپ رکھے گا دیکھئے ایک طرف رشیہ کی بیارنٹ ٹیکن میں ایکسائز سن رہیے نوروے پہنچی امریکہ کی سب سے بڑی پرمانو پندبی بریک کریے ویڈ او ویڈوال نوروے کے ٹومسوں میں ڈاک کی گئی اوہائیو کلاس سبمرین کروز بیزائلوں سے لہے سے نوروے میں تینات کی گئی پندبی پرمانو پندبی سیدھے بگ بول آئیے راہول اور یہ تینوں خبریں تینوں شوٹ تیار رکھے گا راہول یہ بڑی خبریں ہم اپنے درشکوں کو دکھانے والے ہیں نوروے میں امریکہ کی پرمانو پندبی یہ دیکھئے نوروے کے ٹومسوں ڈاک پر پہنچی یو ایس کی سب سے بڑی پرمانو پندبی نیکس چینج کریے یہاں پر اوہائیو کلاس کی چار پرمانو پندبیوں میں سے ایک ہے یہ جانکاری ہے کروز بیزائلوں سے لہے سے نوروے پہنچی ایک سو ستر میٹر لمبی پرمانو پندبی سیدھے تینوں بریکنگ تینوں شوٹ دکھائیے یا یہ ایک گولڈ وار تا سیناریو بن رہا ہے کی نہیں آپ خود دیکھئے سیدھے دکھائیے تینوں بریکنگ تینوں شوٹ ہم ایک نیٹو چائنا کے اٹیک کرنے کی بات کر رہا ہے بلکہ چائنا کو ٹارگٹ کرنے کی بات کر رہا ہے بیرنٹ سی میں رشیہ کی وار ایکسائز ہے نوروے پہنچی ان کی پندب بھی اس سب کے بیچ میں آج کے ایک اور بڑی خبار یہ دیکھئے اب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں بیک فٹ پر جسٹن ٹروڈو یہ چہرہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بیک فٹ پر آ گئے کیوں میں کہہ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے امریکہ دورے کے بعد زیلینز کی پہنچے کینیڈا بریک کریے ائرپورٹ پر جسٹن ٹروڈو نے کیا سواگر یہ دیکھئے اب آپ کل کینیڈا کی سنسط کو سمبودت کریں گے زیلینز کی کینیڈا سے سینر مدد کو لے کر بات چیز سمباب جنگ کے بیچ زیلینز کی کا پہلا کینیڈا دورہ اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھ آئیے بھارت میں بھارت کے خلاف بولنے والے ٹروڈو کا حال کیا ہے بھارت پر نرم دکھئے جسٹن ٹروڈو بریک کریے ویشولز کے ساتھ راؤل نیو یوک میں کی بھارت کی تعریف بھارت سے اچھے رشتے بنانے کی کہیں بات دو دن میں کینڈا کے پی ایم نے بڑی خبار ہے جسٹن ٹروڈو دکھایے جسٹن ٹروڈو دکھایے جسٹن ٹروڈ دکھایے اور پی آن کریو سکو ٹروڈ دکھایے جسٹن ٹروڈو دکھایے صاحب طور پر اگر میں کہوں 72 گھنٹے کے اندر بیک فوٹ پر آئے جسٹن ٹوڈو یہ دکھائی دے رہا ہے اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ بھارت کا مہت تو بڑھ گیا ہے ٹوڈو نے یہ کہا ہے پھر بھارت کا صرف شیطری نہیں بلکہ بیشوکس طرح پر وکاس ہو رہا ہے ٹوڈو تعریف کر رہے ہیں پھر بھارت کے ساتھ ہمیں کام کرتے رہنے کی ضرورت ہے ٹوڈو یہ بھی کہہ رہے ہیں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبر سیدھے آئیے ٹوڈو کے لیے اپنا گھر زمانہ ہو رہا ہے مشکل بریک کریں اس وقت کی بڑی کبر آج چناہ ہوئا تو ہار جائیں گے ٹوڈو سروے میں کنزرپیٹر پارٹی کے امید بار کو بہوات سروے میں جسٹن ٹوڈو کو صرف اکتیس پرتیشت لوگوں کا سمرتھن اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبر سیدھے آئیے راہول and we'll close with this بیک پوٹ پر آئی ٹوڈو کی سرکار بریک کریں اس وقت کی بڑی کبر پابلک سیفٹی منسٹری نے جاری کیا بیان ٹوڈو سرکار نے نفرتی ویڈیو کی نندہ کی ویڈیو میں ہندووں کو دی گئی تھی دھمکی کینیڈا کے مولے اور پرمپرا کا دیا گیا حوالہ نمسکار سواگت ہے آپ کا فل این فانل میں آج کی سب سے بڑی کبر روسی ائر بیس تباہ راہول اس کی نیکس وال بھی آئی ہے میں چاہوں گا ذرا آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجے یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں روسی ائر بیس تباہ اسی خبر پر آئی ہے یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن یہ جو جانکاری آ رہی ہے اس کی پوری ڈیٹیلنگ دکھاؤں گا اس سے پہلے اس وقت کی بڑی خبر کارکیپ کھیرسان اور نیکاپول میں ائر این ایلارڈ ڈریک کریے سکتے ہیں یہ سمندر کے اندر سیدیس کلومیچر یعنی بیس ناوٹیکل میل کی رفتار سے چل سکتی ہے آئین ایس میلا ایک بار میں ایک اتار بیس کلومیچر یعنی پانچ سو پچاس ناوٹیکل میل کی دوری سمدر میں اندر تیہ کر سکتی ہے اور ایک بار اپنے بیس کے نکلنے کے بعد بچاس دن تک سمدر میں رہ سکتی ہے سکورپین کی اٹھگری کی یہ پڑڑو پی اینٹی سرپیس بار اس سب کے پیچھ میں ایک اور بڑی خبر کریمیا کے پاس یوکرینی گائیڈڈ میزائل تباہ بریک کریے روسی ڈیفنس منسٹری نے کیا دعویٰ اس کے ذریعے پانی کے بھی تر یا ستہے پر ایک ہی سمیں میں چونپیجو کے ساتھ ساتھ ٹیوب سے لانچڈ اینٹی شپ میزائلوں کا استعمال کر ہم نے کیے جا سکتے ہیں ٹیو نیوز نیشن یوکرینی ڈرون تباہ بریک کریے روسی ڈیفنس نے مار گرائے ڈرون بریک کریے چودھی بڑی خبر چوبیس گھنٹے میں مارے گئے تین سو پندرہ روسی سینک روس کے نقصان پر یوکرین کا دعویٰ پانچویں بڑی خبر اوڈسا پر روس کا بڑا حملہ یوکرین کے بھاڑے کے سینکوں پر حملہ کیا گیا ہے چھڑی بڑی خبر سیدھے آئیے سودان ریپیڈ ریسپانس فورس کا ایکشن بریک کریے سودانی سینکہ ایک ممان کو مار گرائے گیا بیدوی جولدی دیکی زرہ زرہ اللہ مسکر ع geographical رمی رکھیں سدا میں جوالمی ایک اور مریقے تھی آئے بریک کری ہے آرمینیہ میں سڑک پر جنتا کی ایم کے بروت پر ارمینیا میں سڑک پر جنتا یہ دیکھئے پی ایم کے ویروت پر پولس کی پرورتا یہ دیکھئے ارمینیا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے بریک کریے چین کی فیکٹری میں دھماکے سے زبردست مستان بریک کریے نور چین کے ہیبئی میں زبردست دھماکا ہوا یہ دیکھئے چین کے نورتھ میں فیکٹری میں دھماکا ہوا فل فرم پر شاٹ دکھائیے اور جو زبردست نقصان کی تصویر آ رہی ہے وہاں آپ کے سامنے لوکیشن لکھئے زلا ہیبئی چین میں دھماکا ہوا یہ دیکھئے زلا اور کس طریقے سے وہاں پر بتایا جا رہا ہے دو تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے کئی لوگ غائل ہو گئے ہیں بغل میں بریکنگ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھ آئیے ہمارے جتنے بھی درشاک ہیں ہمارے سوی مہمانوں کو انٹرڈیوز کرنے سے پہلے آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ ہے روسی ائر بیس تباہ لیکن اس میں انفورمیشن کیا ہے سیدھ آئیے یہاں پر یہ دیکھئے زرا زوم ان کریے روسی ائر بیس میں یہ اس کی سیٹلائٹ پکچر ہے کئی سارے سکھوئی بیمان جو ہیں وہ اڑا دیے گئے ہیں یہاں پر سٹیشن تھے اور یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے رشیا کے اوپر یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے it doesn't get bigger than this کیا کر رہا ہے روس یہ جاننے کی بات ہے لیکن سیدھ آئیے فل فریم پر اس وقت کی بڑی خبر میں اپنے درشوں کو دکھا رہا ہوں روسی سینہ پر یوکرین کا تاپر توڑ اٹیک بریک کریے with the visuals زپریجیا میں روسی پوزیشن پر اندازون فائرنگ with the visuals یہ دیکھے زرہ زپریجیا میں حملے کے بعد ایک خدان پر ہوا دھماکہ یہ دیکھے زرہ یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کھل فریم پر شاٹ دکھائیے یہ دیکھے زرہ یہ بہت بڑا اٹیک تھا یہ دیکھے جانکاری میں آپ کو دے رہا ہوں گانڈی نے کہا یہ روپے غریب ہو کے لئے چندرپوہ انہیں تین روپے بکسے میں ڈالے اور پورا بکسہ اٹھا کر چل دیئے چاکت گانڈی نے ان سے پوچھا کیا کر رہے ہو چندرپوہ انہیں کہا یہ پیسہ زرگیتوں کے لئے ہے میرے گانوں میں کئی غریب ہے میں پیسہ ہونے آپ چاہبی دے دیجئے سب کے ویچ میں ایک اور بڑی خبر میں آپ کو دکھانوں سیدھے آئیے یوکرین پار روس کا بدون سا کٹاٹ بریک کریے زرہ ویدہ ویجوال دکھائیے زرہ یوکرینی ٹھکاروں پر تھرمائٹ بم سے عملہ کیا گیا یہ دیکھئے زرہ دکھائیے زرہ ویجوال دکھائیے حملے میں یوکرینی سینہ کے کئی ٹھکار نے تباہ ہو گئے یہ دولوں بریکنگ دولوں شاٹ دکھائیے زرہ یہ دولوں بریکنگ دولوں شاٹ دیکھئے ایسی طرح ایک بات اوشو کی موت سے بھی جواب تھا تو کیا اوشو کی موت سوابھاوی گروپ سے ہوئی تھی کیا اس میں اور بھی کوئی آنگل تھا جانیں گے آج کی اپیسوڈ نی نمازکار میرے نرامہ نکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں حرم کے احتیاسی قصو دکھائنے سے چڑھا ہمارا بوزانہ کا تاریخ اس کے بیٹ میں ایک اور بڑی خبر ابھی اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو آ رہی ہے کیو میں تازہ روسی حملوں سے بھاری نقصان بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر میزائل حملے میں کئی مارتے زمین دوز حملے میں کئی لوگوں کے موت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے سیکڑوں گھروں اور کارے تباہ ہو گئی ہیں یہ جانکاری آ رہی ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئی ہے آدھے سزادہ یکرین میں ائر ریڈ ایلرٹ بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے آدھے سزادہ یکرین میں ائر ریڈ ایلرٹ یکرین کے پندرہ سے زیادہ شہروں میں ائر ریڈ ایلرٹ یکرین پر بہت بڑے روسی حملے کی آشنگ کا روس کے بڑے ائر سٹرائک کو روس بڑے ائر سٹرائک کو دے سکتا ہے انجام راہل نامل بریکنگ اور شاٹ کروز اور بلیسٹک بیزائلوں سے حملے کا ایلرٹ سیدھے آئیے یہ بڑی خبر جو میں اپنے درشوں کو دکھا رہا ہوں اس کا وال دکھائیے راہل اور بگل میں جو کیپ پر اٹاک ہوا ہے والی خبر اور بریکنگ دکھائیے گا سیدھے آئیے یکرین میں ائر ایڈ ایلٹ جو ہمارے پاس جانکاری آ رہی ہے یہ دیکھیں چننہیو، سنبی، پولٹاوا، کھارکیو، اوڈیسا، مائکولیو، کھیرسون، زیپوریجیا، نیپرو بیترویس، ڈونس ہر وہ علاقہ ہے جہاں پر یکرین میں ائر ایڈ ایلٹ ہو چکا ہے اس وقت ہمارے پاس جانکاری آ رہی ہے سیدھے چلیے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان چھوٹ چکے ہیں یہ والی وال لیں گے اور والی بریکنگ لیں گے ہمارے جو خاص مہمان ہیں سب کو میں انٹروڈیوز کرنا چاہوں گا سب سے پہلے آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں میرے ساتھ ہیں دکھائیے سر ہمارے خاص مہمان میرے ساتھ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جنرل انجباتور سر نہیں میرے ساتھ جنرل صداکر سر سواگت ہے آپ کا سر ائر وائز ماشل پی کے شیوہستف جی ہیں میرے ساتھ ہیں ہمارے سب ہی مہمان ہمارے ساتھ ہیں لیکن پہلی بڑی کبر صداکر سر میں جو اٹیک ہوا ہے رشیا کی پوزیشنز پر اس پر میں آؤں گا لیکن میرے سامنے جو چنتا جنک تصویر یہ آ رہی ہے کہ ابھی پورے یکرین میں ائر ایڈ ایلرٹ ہے زیلنس کی اس وقت کینیڈا میں ہے اور پورے یکرین میں ائر ایڈ ایلرٹ ہے میرے جو سیوگی ہیں پرشنطن جی میں ان کو بولوں گا کینیڈا میز ایلنس کی جو پہنچ گئے ہیں اس کے ویجوالز بھی آ گئے ہیں ٹروڈو کے ذات وہ بھی تیار رکھیں لیکن یہ آپ کا assessment کیا ہے what is going to happen in Ukraine نشانت گوڈ آفترنون بہت بہت دھنیواد آپ کے شو میں انوایٹ کرنے کی میں صرف اتنا ہی سنسٹ میں کہوں گا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ there is a lull before the storm تو مجھے ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے کہ there is a storm before the lull and this lull is going to be permanent in nature so اس لیے یہ بڑا critical stage میں Ukraine آ کے پہنچ چکا ہے September سماپ ہونے جا رہا ہے جن کو موسم کے بارے میں تھوڑا جانکاری ہے وہ سمجھ پائیں گے کہ Ukraine اور Russia Central Europe میں اس سمائے کافی دلدل اور بارش کا سمائے ہوتا ہے اور یہ دلدل بارش کے سمائے کے وجہ سے Second World War میں کافی دونوں طرف کا کافی نقصان ہوا تھا اور Progress of Operation German کے طرف سے رکھ گیا تو اسی طرح نہ ابھی تک ان کا counter offensive successful ہوا ہے نہ یہ ہو پائے گا دوسری بات میں highlight کرنا چاہتا ہوں آج کے دین میں وشو میں complete western alliances کی جتنے بھی دیش ہیں ان کے armory already exhaust ہو چکا ہے جو GS reserve جو بات کرتے ہیں فوجی بھاشا میں یہ آخری مطلب جب ان کی دیش ان کی بچاؤں کے لیے لڑائی کے لیے جانا ہے تب وہ reserve کو trust کر کے کسی کو آپ دے سکتے ہیں یہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں تک پہنچ چکے ہیں تو یہ پرستیتی اتنا ناجک ہے کہ یوکرین کو کسی بھی حالت میں یہ مدد نہیں کر پائیں گے چاہیے USA یا کوئی بھی دیش میرے پاس جو ابھی جانکاری آ رہی ہے سیدھے آئیے یہاں پر یوکرین کے کھیلسان میں روس کا حملہ بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر سیدھے بریک کریے زیلین ایوکا میں رہائشی مارتوں پر اٹاک ہوا ہے ویشول دکھائیے زرہ حملے میں کئی لوگوں کے مارے جانے کا دعویٰ کیا کیا ہے اس سب کے بیچ پہ ایک اور بڑی خبر راہل سیدھے آئیے روس کے نیٹ ڈون سے کیا ویشول دکھائیے یہ دیکھیں قریوری علاقے میں رہائشی علاقوں پر اٹاک کیا گیا ہے حملے میں کئی گھر اور گیس بائپ لائن برباد ہو گئے روک میں ایک اور پڑی خبر سیدھے آئیے یوکرین پر روس کی بڑی ائر سٹرائک بریک کرئیے چوالیس ہوایی حملوں سے کی پہ دہشت بریک کرئیے ویشولز رہائشی علاقوں پر باون میزائلت آگی گئی دوزر پندرہ میں اپنے ایک سٹیٹ پاس نے دوزر پندرہ میں بٹھایا کہ انہوں نے چار دناثر بار روکانی بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ میں اُٹھے ہیں اُٹھے ہیں دشیٹے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اُٹھ کے مرمے کا حال یہ جا رہا تھا بہت سوال اٹھاتے ہیں کہ روس نے ایمیل آر سسٹم سے تیتانس جگو پر عملے کیے لیکن اس سب کے بیچ پہ اب ذرا فلور بریکنگ یہ دیکھئے ہمارے جتنے بھی درچک ہیں یہ ہے ساکی کا ائر بیس میرے سیوگی سعید بھائی نے آج ہمیں یہ جانکاری دی یہ دیکھئے ذرا ساکی کا ائر بیس ہے جس پر اٹیک ہوا اور یہ اب تک کا سب سے بڑا اٹیک ہے آج کی سب سے بڑی خبار روس پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ بریک کری راہو سر بریکنگ یوکرینی حملے میں تواہ روس کی ساکی ائر بیس حملے میں روس کے سو 24 اور سو 30 تواہ تین پنتشیر مسائل سسٹم نوٹ درون بیس اور ڈپو تواہ ہو گئے اس کے سٹلز بھی ہیں ویجولز بھی ہیں پلے کریے اس کو ذرا یہ بہت بڑا اٹیک ہے یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ اٹیک کیا گیا ساکی کا ائر بیس لوکیشن میں پلیز مینچن کریے ساکی ائر بیس پر سب سے بڑا اٹیک کیا گیا لوکیشن ساکی ائر بیس پر سب سے بڑا اٹیک سیدھے آئیے یہاں پر بگ بول پر یہ جو جانکاری میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بہت بڑا اٹیک ہے روسی ائر بیس تباہ ہو گیا جو جانکاری ہمارے پاس آ رہی ہے سیدھے دکھائیے یہ سٹل ہے آپ کے سامنے اب جس نے اس پر تھپا لگایا اس نے سب کچھ کور کر دیا یہاں پر اینیوے کریٹیوٹی ہے بارہ سکھوئی ٹونی فور ختم کر دیے گا ہے یہاں پر یہ دیکھئے نیکس دکھائیے چھ سکھوئی ٹھٹی ختم کر دیے گا ہے پھر دیکھئے جو جانکاری ہے تین پنتشین میزائل سسٹم تباہ کر دیے گا ہے پھر آر نوڈ ڈرون بیس اور گودام تباہ کر دیے گا ہے میں اپنے سیوگی راہل سے بولوں گا راہل جو ہم نے سٹل اور بریکنگ چلائی وہ ذرا سکرین پر میں لے تیار کریے آر تیس روسی ائر فورس آفیسرز کی موت ہو گئی ہے ایرانی موجاہی ڈرون ٹریک کا ٹریننگ سسٹر سینٹر جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے یہ ذرا سیدھے آئیے جو بھی ہم نے آپ کو بریکنگ اور سٹل دکھایا ہے اس کو میں چاہوں گا ذرا یہاں پر پلی آن کریے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آخر کون سا ائر بیس ہے کہاں پر اٹیک کیا گیا کیسے چیزیں ہوئیں اور اس میں میں چاہوں گا بریکنگ اور میوسک آن رکھے گا پلیٹ آن یہاں پر یہ بہت بڑی خبر ہے جو میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں یہ بریکنگ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے تھے لیکن اس کے بگل میں کس طریقے سے یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ دیکھیں زوم ان کریے یہ وہ لوکیشنز ہیں جہاں پر اٹیک کیا گیا یہاں پر ان کی سکھوئی تھے بتایا جا رہا ہے بارہ سکھوئی بہت بڑی بات ہے کئی پنتشیر میزائل پنتشیر میزائل دیفنس سسٹم تبا کر دیے گا ہے کئی ڈرونز اڑا دیے گا ہے میں چاہوں گا یہ والی وال دیجئے راہل یہ والی بریکنگ یہ والی بریکنگ اور شارٹس اور بیٹ میں سٹلز کے ساتھ امپروائز کریے سیدھے چلیے میرے ساتھ اے وائیس پاشل پی کے شیواز طرف سارے سار بہت بڑی خبر ہے رشیا کے اوپر اب تک کہ یہ سب سے بڑا اٹیک ہے اگر میں گھڑت دی ہوں تو شاید آلماس ایک سکوارٹن پوری اڑا دی گئی ہے شاید آپ کے ساتھ جڑنے میں اور آپ کے جو ایکسپرٹ پینل چیست ہیں ان کے ساتھ جڑنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے میں آپ کو سننی پا رہا ہوں آپ مجھے سن پا رہے ہیں سو بیسکلی جتنی تباہی دکھائی جا رہی ہے اور جو منظر دکھایا گیا ہے اگر اس کا آسسسمنٹ کرتے ہیں تو ایک نئی قریب دیڑ سکوارٹن جو ہیں وہ خراب اجدم ختم کر دی گئے ہیں اور تیس افسر یہ بہت بڑا نمبر ہے کیونکہ اس میں بہت سارے پائلٹس ہوں گے اس سے اس بیس کی کیپیسٹی میں بڑا نقصان ہوتا ہے لیکن میں اس کو ایک بات سے جوڑنا چاہوں گا اس سے پہلے بھی جب یہ 22 فیبروری کو یہ شروع آدھا میلٹری آپریشن تب بھی خبر آئی تھی کہ ساکیب ایر بیس میں بہت سارے دھماکے کیے گئے ہیں یہ ایر بیس دونوں لوگ کے ساتھ رہا ہے یکرینیانز نے بھی اس کا استعمال کیا ہوا ہے اور رشنز میں یہ بلیک سی فلیٹ میں آتا ہے نیول ایر بیس اتنے 130 کی تباہی ایک ساتھ کرنا اس کا مطلب کہ رشنز سے ایکسپیکٹ یہ ہوگا کہ اب بہت سارا ایر اٹیک ہوگا اور کیو کے اوپر ہوگا اور جو سنسادن ان کے ہیں جسے لوجسٹکس پروائیڈ ہوتی ہے ان سارے سنسادنوں پر بھی ہوگا ایک بات اور میں آپ کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ابھی جب زیلنسکی گئے تھے تو بہت سارے کانگریسمن نے ان سے یو ایس میں یہ سوال کیا کہ یہ جو آپ رائی لڑ رہے ہیں اس میں کچھ تو کر نہیں پا رہے ہیں کانٹر ایفنسیو میں تو انہوں نے کانٹر ایفنسیو چل رہا ہے اس میں ملے گی لیکن اگر آپ ہمیں مدد نہیں کریں گے تو ہم اس کانٹر ایفنسیو میں ہار جائیں گے تو یہ شوکیس انہوں نے اپنے سب سے بڑا حملہ کر کے کیا ہے کہ ہمارے اندر ابھی بھی شکتی ہے لوگ ہیں اگر آپ ہمیں ایکیپمنٹ دیں تو ہم لڑنے کو تیار ہیں اچھا شکتی بھی ہے اور ہمارے پاس جسے کہتے ہیں مین پار جو بتانے ہمارے جتنے بھی درشک ہیں میں ان کو بتانے جانا ہوں سر یہ آج کی بڑی خبار ہے ساکی ائر بیس پر یوکرین کا ڈبل اٹاک بریک کریے اس وقت کی بڑی خبار ڈرون سے حملہ کر روسی ڈیفنس کو دیا چکمہ بریک کریے یہ اس وقت کی بڑی خبار ہے ساکی ائر بیس پر یوکرین کا ڈبل اٹاک ڈرون سے حملہ کر روسی ڈیفنس کو دیا چکمہ with the visuals ڈرون کے بعد یوکرین کا نیپچون میزائل سے حملہ نیپچون میزائل حملے میں پوری طرح تباہ روسی بیس اوڈیسا سے صرف ڈھائی سو کلومیٹر کی دوری پر ہے ساکی ائر بیس یہ بڑی خبار میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھے آئیے اب جو میں آپ کے سامنے جانکاری لے کر آ رہا ہوں راہول ذرا اس کو پلے آن کریے یہ بڑی انفرمیشن ہے ساکی ائر بیس کیوں ہے خاص پھر ساکی ائر بیس سے پورے بلیک سی پر روس کا دب دبا ہے پھر کریمیا اور ساؤک یوکرین میں ساکی ائر بیس سے کنٹول ہے روسی ائر فورس کے ویڈونسک پائٹرز ہمیشہ ساکی ائر بیس پر موجود ہیں ساکی ائر بیس پر پہلی بار 11 اگست دو ہزار 22 میں یوکرین کا حملہ ہوا تھا یوکرین کے اوڈیسا سے قریب 200 کلومیٹر دور ہے یعنی کی پہلے حملہ ہو چکا ہے اس پر لیکن اس سب کے نیچ پہ ایک اور بڑی کمر میں آپ کو دکھا رہا ہوں نیپٹیون میزائل جس سے اٹاک کیا گیا رہا ہوں سیدھا آئیے نیپٹیون میزائل نیپٹیون میزائل کی جو طاقت ہے جس سے اٹاک کیا گیا وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں سب زونک کروز میزائل ہے سب ہی موسم میں مار کرنے کی شمتہ ہے پیچھے زرہ ساکی ائر بیس کر دی جائے گا پھر رینج زمین پر دو سو کمیٹر سمدر سے دو سو اسی کلو میٹر یہ دیکھیں سب زونک سپیڈ سے لکشہ پر حملہ کرنے میں سکشم ہے کیج 35 پر آدارت ہے نیپٹیون کی ڈیزائن 3 اپریل 2020 روسی ایڈمیرل ایسین پر بھی نیپٹیون سے حملہ ہوا تھا 13 اپریل 2020 روسی کروزر موسکوہ کو بھی نیپٹیون سے کیا گیا تھا تباہ یہ بڑی خبر ہے راہل یہ دونوں بریکنگ دونوں شاٹ لیجئے اور سیدھے چلیئے میرے ساتھ اشوک سجنار سر موجود ہے اشوک سر بہت بڑی خبر ہے رشیا کے ائر بیس پہ اٹیک ہوا ہے نیپٹیون جو ہے وہ یکرین کی لوکل میڈ میزائل ہے جیسے موسکوہ پہ اٹیک کیا گیا ویسے ہی اس پہ اٹیک کیا گیا یور کوک ٹیک سر رشیا کا کیا ریپلائی دکھائی دیتا ہے دیکھیں میرے خیال سے فرسٹ اوال تھانکیو بیری مچ نشاند اپنے شو پر لانے کے لیے میرے بجائے سے یہ روس پھر سے بہت مہنکر طریقے سے اس کو رسپونڈ کرے گا کیونکہ یہ بہت کیونکہ کیونکہ روس میں جو لوگ سوچ رہے تھے ہو گیا سال ڈیڑھ سال ان کے پاس نہ مین پاور ہے نہ ان کے پاس کوئی اسلاح ہے ویپنری ہے سو ہمارا ہم نے بہت سا تیریٹری وہاں پر اوکیپائی کرنی ہے ہم نے بہت سا موڑی کمانڈی پوزیشن ای ٹھنگ یہ ریالیٹی چیک یہ ریالیٹی چیک فور رشا اور اس کا جواب ضرور دیں گے بہت بہنکر دیں گے کسی طریقے سے جو وہاں سے جو اٹیکس ہیں جو ان کا کاؤنٹر فینسیو ہے وہ ویسے زیادہ اچھا چلنے ہی رہا ہے پر ہم تو یہ اکد رکھا ایسے اٹیکس ہو جاتے ہیں جس سے کی پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ ایسی خبروں پر آ جاتی ہیں سو ای ٹھنگ ناؤ اٹریٹی رشاہ انٹینٹ جو ایسے اٹیکس کو بھی اپنے کو بلکل اس کو انسولیٹ کرے اور یوکرین کو بلکل ایسی انومتی نہیں دے جو ایسے اٹیکس وہ روس کے ویرود کر بائیں لیکن اس سب کے بیچ پہ سیدھے چلیے یوکرین پار روس کا بدونسک حملہ بریک کریے نیسترووس کی علاقے میں مزائل سے کیا گیا حملہ بیدہ بیجوال جائے نیتا جی اور دیوتا نیہاریں کٹاریا کے خلاف بیجی پی کٹھستہ نیسے ساٹھ بیدھائکوں نے ہم نے بے کسی کے ہتاہت ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے یہ بڑی خبر آرہیے اوڈیسا پرشاسم نے دی جانکاری بڑی خبر بریکنگا موسیقا برکے پلیز اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے روس کا یکرین کے لوی پر مزائل اٹیک بریک کریے چار گائیڈ مزائل سے یکرینی بیس پر اٹیک کیا گیا ویڈا ویڈیوالز یکرینی بیس پر دو اینٹی ٹائنگ مزائل ادا کی گئیں روسی حملوں سے لویب میں دہشت لویب میں پرسو ہی انہوں نے ایک ویرہاؤس ہڑایا ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے بریکنگ نیوز ایک اور خارکیب میں روس کا بدونسک اٹیک بریک کریے آمد جلانٹ پر اسکینڈر مزائل سیاملہ کیا گیا with the visual مزائل اٹیک سے آمد بلانٹ تباہ ہو گیا ڈانگ بنانے والے بلانٹ میں چھ سے زیادہ دبا کے یہ دیکھئے تصویر ہے ذرا یہ دیکھئے آمد ڈانگ جو ہے خارکیب میں یہ تباہ کر دیا گیا یہ بڑی خبر ہے بریکنگ ویڈیو وال دکھائی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے ان کے انسٹالیشنز پر اٹیک کیا گیا لیکن رشیا کا دو ایر ویسی انہوں نے اڑا دیا یہ جانکاری ہے خارکیب میں ملی شیو آمد بلانٹ پر اٹیک کیا گیا نمبر وان اسکینڈر میزائل سے کیا گیا غاتہ خملہ نیکس دکھائیے پھر چھے دماغوں سے انجنرنگ پلانٹ پوری طرح تباہ ہو گیا نیکس دکھائیے چھے دماغوں کے پلانٹ میں ٹانک اور ٹانک انجن کی رپیرنگ ہوتی تھی نیکس دکھائیے یکرینی سینہ کے لیے انفنٹری ویکلز بنائی جاتے تھے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبر آ رہی ہے سیدھے بریک کریے یکرین کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا امریکہ بریک کریے with the visuals یکرین کو ملے گا ملتا رہے گا امریکی سینہ مدد وائٹ ہاؤنس میں بائیڈن زیلنس کی کی ملاقات یہ دیکھئے ایک سو بیس منٹ تک بائیڈن زیلنس کی کی بات چیت ہوئی یکرین کی رکشہ کے لیے امریکہ دورہ یہ دکھائیے فل فریم پہ شاٹ دکھائیے جاج زیلنس کی اور بائیڈن کی ملاقات ہوئی یہ دیکھیں کارم نے کچھ خس خس کہتے ہوئے یہ دیکھیں پھر سیدھے بگ مول پر آئیے بڑی خبر میں دکھا رہا آپ کے ساتھ ہیں ساتھ رہیں گے بائیڈن نے یہ کہا ہے سیدھے بلے آن کریے رہا ہوں اور میں جاؤں گا بگل میں بریکنگ اور شاٹ ہر گئے جو بائیڈن امریکہ شریمان راشفتی ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ رہیں گے یہ بائیڈن نے کہا ہے ابراہم ٹائنکز اگلے سفدہ یکرین پہ جائیں گے یہ اوروں نے کہا ہے جنگ ہاک ایر ڈیپنز بیٹری دیے جانے کی تیاری ہے یہاں پر ویجولز پلے آن کریے پھر یہ یکرین کے پرن ننمار کے لیے بھی امریکہ پرتیبت دے یہ نو نے کہا ہے خیر یہاں پر بڑی خبر امریکی رکشا منتری رویڈ آسٹن سے ملے جیلنز کی بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر روس پر کاؤنٹر آفنسیف کے لیے رکشا مدد پر باتچیت کی گئی بریک کریے اے ڈیپنس سسٹم اور لمبی دوری کے ہاتھیار مانگے راؤل بیشوز کے ساتھ لے گیا آئی ہے یکرینی سینہ کو مضبوط بنانے کا کام کرے گا امریکہ آسٹن